السلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونسلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز طلبہ اکرام امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے آج ہم شہزل عارف کا سبق نمبر تین تالیس فورٹی ٹری پڑھیں گے سبق سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ اتنا عرصہ وہ سبق اس لیے اپلوڈ نہیں ہو سکا کہ کافی زیادہ مصروفیات تھی جس کی بنا پر وقت نہیں مل پا رہا تھا آج اس کتاب کے لیے سپیشل جو ہے وہ وقت نکالا ہے کافی سارے طلبہ اکرام کی کالز وغیرہ بھی آ رہی تھی کہ سبق مزید اپلوڈ کیے جائیں میں کوشش کروں گا انشاءاللہ اس سبق کو اور اس کتاب کو کمپلیٹ کیے جائیں آپ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی اپنی مدد شامل حال فرمائے تو چلیں سبق شروع کرتے ہیں اس سبق میں آج ہم چھٹی تقسیم پڑھیں گے فیل کی جو کہ فیل کے موقع ہونے اور غیر موقع ہونے کے اعتبار سے ہے تو اس میں سب سے پہلے مصنف موقع غیر موقع ہونے کے اعتبار سے اس کی تقسیم بیان کریں گے پھر فیل ماضی کو موقع کرنے کا حکم دوسرے نمبر پر اسم کو موقع کرنے کا حکم اور تیسرے نمبر پر فیل عمر کو موقع کرنے کا حکم بیان کریں گے اور پھر چوتھے نمبر پر فیل مزارے موقع کے احکام بیان کریں گے تو ایک ایک کر کے ہم ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں آپ ذرا عبارت پر توجہ فرمائیں سنی فرماتے ہیں کہ چھٹی تقسیم فیل کی موقع اور غیر موقع ہونے کے اعتبار سے ہیں تو اس اعتبار سے فیل کی دو قسم ہیں کہ اس اعتبار سے فیل دو قسموں میں منقسم ہوتا ہے یعنی بڑھ جاتا ہے ایک موقع اور دوسری غیر موقع فرموقع دو سب سے پہلے موقع کی تعریف کر رہے ہیں فرموقع دو ما لاحقت ہو نون التوقید فیل موقع وہ فیل ہوتا ہے کہ جس کو نون توقید نون تاقید لاحق ہو یعنی جس کے آخر میں نون تاقید آئے سقیلتاں کانت او خفیفتاں اب وہ جو نون ہوگا وہ دو حال سے خالی نہیں ہوگا وہ یا تو نون سقیلہ ہوگا یا خفیفہ ہوگا سقیلتاں کانت او خفیفتاں وہ چاہے سقیلہ ہو یا خفیفہ ہو نحو جیسے لَيُسْ جَنَنَّ وَلَيَكُونَمْ مِنَ السَّاغِرِينَ اب دیکھیں اس میں لَيُسْ جَنَنَّ اس کے آخر میں جو نون ہے وہ نون تاقید سقیلہ ہے اور یہ بات یاد رکھیں کہ جب کسی فیل کے آخر میں نون تاقید سقیلہ یا خفیفہ آئے گا تو اس کے شروع میں لام تاقید بھی آئے گا یعنی کہ یہ اس کو لازم ہے کہ جب بھی کسی فیل کے آخر میں نون تاقید آئے گا فیل مزارے کے آخر میں تو اس کے شروع میں لام تاقید بھی آئے گا اب اس کے بعد اس کی دوسری قسم ہے غیر مؤقت وغیر المؤقتی مَا لَمْ تَلَحَقُوا یعنی فیل غیر مؤقت وہ ہے وہ فیل ہے جس کے آخر میں نون تاقید سقیلہ یا خفیفہ نہ ہو نحو یس جنو وَيَكُونُ جیسے یس جنو اور یکونو یدرابو یونسارو اس طرح دیگر جتنے بھی افعال ہیں جن کے ساتھ نون تاقید سقیلہ یا خفیفہ نہ ہو تو اس کو کہتے ہیں یہ فیل غیر مؤقت ہے تو یہاں تک مصنف نے فیل کی تقسیم جو بیان کی کہ مؤقت اور غیر مؤقت ہونے کے اتبار سے ان دونوں کی تعریفیں بیان کی اس کے ساتھ دوسرے نمبر پر فیل ماضی کو مؤقت کرنے کا حکم بیان کر رہے ہیں کہ کیا فیل ماضی بھی نون تاقید سقیلہ یا خفیفہ سے مؤقت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا تو فرماتے ہیں فالماضی لا یعکد مطلقا کہ جو فیل ماضی ہوتا ہے وہ بالکل مطلقا مؤقت نہیں ہوتا یعنی نون تاقید سقیلہ اور خفیفہ کے ساتھ اس کی تعقید نہیں لائے جاتی ہاں یہاں پر ایک شیر مصنف نے ذکر کیا ہے وَأَمَّا قَوْلُهُ ضرورت تشازہ ہے کسی ایک مقام پر بطور ضرورت ضرورت شہری کی وجہ سے اسے لائے گیا ہے ورنہ مطلقا فیل ماضی نون تاقید سے مؤقت نہیں ہوتا دامنہ سعادو کی اس شیر کا تجمہ یہ ہے اللہ اللہ تمہاری خوش قسمتی باقی رکھے ہمیشہ رکھے لَوْرَحِمْتِ مُتَيَّمًا کاش تم اپنے دیوانے پر مہربانی کرتی لَوْلَا کی لَمْ يَقُلِ سُبَابَتِ جَانِحَا کیونکہ اگر تم نہ ہوتی تو عشق میں تڑپنے کے لئے یہ دل بھی نہ ہوتا تو اصل مقصود یہاں پر رجمہ کرنا نہیں اصل مقصود جو شروع میں فعلِ ماضی کا سیگات انہیں تاقید سے موقع دوکہ آیا ہے اس پر آپ نے غور کرنا ہے دا منہ تو اس کے بارے میں مصنف کہتے ہیں فَذَرُورَتُن شَازَتُن تو یہ ضرورتِ شَازَا ہے یعنی ضرورتِ شہری کی وجہ سے ایک مقام پر ایسا ہوا ہے اور مصنف اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے بھی فرما رہے ہیں سَحَ لَهَا مَا فِي الْفِعْلِ مِمْ مَعْنَةُ تَرَبِ کہ اس کے جواز کی جو وجہ ہے یہاں پر نونِ تاقید آنے کی جو وجہ ہے وہ فعل میں طلب کا مانا پایا جانا ہے فَعُومِ لَا مُعَامَلَةُ الْأَمْرِ تو اس کے ساتھ فعلِ امر والا معاملہ کیا گیا ہے یعنی اس کو فعلِ امر میں جس طرح طلب کا مانا پایا جاتا ہے تو اس کو نونِ تاقید لگایا جاتا ہے نونِ تاقید کے ساتھ اس کی تاقید لائی جاتی ہے تو اسی طرح اس میں بھی طلب کا مانا پایا جاتا ہے اس فعل میں تو اس لئے یہاں پر نونِ تاقید آیا ہے ورنہ فعلِ ماضی میں نونِ تاقید نہیں آتا عزیز طلباء اکرام یہاں تک مصنف نے فعلِ ماضی کو مواقق کرنے کا حکم بیان کیا کہ اس کو مواقق کیا جا سکتا ہے یا نہیں اس سے آگے اسم کی تاقید کا حکم بیان کر رہے ہیں فرمت ہے تو جس طرح فعلِ ماضی کو مواقق کرنا شاد ہے اسی طرح اسم کی تاقید بھی نونِ تاقید سقیلہ خفیفہ کے ساتھ شاد ہے لیکن یہاں پر بھی ایک مثال ایک شاعر کی بیان کی ہے روبا بن عجاج کے شعر سے اقائلن احضر احضر الشہودہ کیا وہ ضرور کہے گا اقائلن کیا وہ ضرور ضرور کہے گا احضر الشہودہ کے گواہ حاضر کرو تو یہاں پر جو ہے نا اقائلن اس پر جو نون لگا ہوا ہے یہ نونِ تاقید ہے اور یہ شاد ہے یعنی کہ یہ ایک آدھ مقام پر ایسا ہو گیا ہے لیکن کسرتِ استعمال جو ہے وہ اس کا نونِ تاقید کے ساتھ اور نونِ خفیفہ کے ساتھ نہیں ہوتا جس طرح فعلِ مزارع اور فعلِ عمر پر نونِ تاقید آتا ہے اس طرح نہ فعلِ ماضی پہ آتا ہے اور نہ اسم پر آتا ہے اب تیسے نمبر پر پسنی فعلِ عمر کی تاقید کا حکم بیان کر رہے ہیں فرمایا وَالْأَمْرُ کرنے کے لیے اس کا جو فعل کا مصدری مانا ہوتا ہے اس کو مزید بختہ کرنے کے لیے لیکن جو نونِ تاقید سقیلہ ہے اس میں نونِ تاقید کی نسبت زیادہ شدت پائی جاتی ہے شدت کے ساتھ تاقید پائی جاتی ہے اگرچہ اس میں علماء کا بسریوں کا اور کوفیوں کا اس میں اختلاف بھی ہے لیکن راج اکول یہی ہے کہ زیادہ جو ہے وہ نونِ تاقید سقیلہ میں تاقید کا مانا پائی جاتا ہے تو یہاں پر نونِ تاقید سقیلہ کی مثال ہے اکتوبنہ اور نونِ تاقید خفیفہ کی مثال ہے وجتہیدن تو یہ ایک ہی لائن میں مصنف نے فیلے عمر کو موقت کرنے کا حکم بیان کیا ہے اس کے بعد جو زیادہ تفصیلی بات ہے وہ فیلے مزارع کی ہے سنی فرماتے ہیں کہ جو فیلے مزارع ہے اس کی چھے حالتیں ہیں یعنی کہ فیلے مزارع کو موقت کرنے کی چھے صورتیں ہیں پہلی صورت یہ ہے کہ فیلے مزارع کو موقت کرنا واجب ہوگا اور دوسری صورت یہ ہے کہ فیلے مزارع کو موقت کرنا قریب واجب ہوگا اور تیسری صورت یہ ہے کہ وہ مقام جہاں وہ زیادہ موقت ہوتا ہے کسرت کے ساتھ موقت ہوتا ہے اور چوتھی صورت یہ ہے کہ وہ موقت تو ہوگا لیکن تھوڑا ہوگا اور پانچی صورت یہ ہے کہ وہ بہت کم موقت ہوگا اور چھٹی صورت یہ ہے کہ اس کا موقت ہونا ممنوع ہوگا یعنی اس کو موقت کرنا درست ہی نہیں ہوگا تو یہ چھے صورتیں اس کی انہوں نے اجمالا پہلے بیان کی ہیں صرف نام ذکر کی ہیں اس کے بعد ہر ایک کی تفصیل مصنف بیان کریں گے کہ کب اس کو موقت کرنا واجب ہے کب قریب واجب ہے کب کب وہ کسرہ سے موقت ہوتا ہے کب کم ہوتا ہے کب بہت کم ہوتا ہے اور کب اس کو موقت کرنا منع ہوتا ہے تو آئیے اس دن کی تفصیل ہم سمجھ لیتے ہیں آپ ذرا توجہ رکھئے